بارحال انبیاء علیہ السلام ایمان اور عملی مقام اور بہترین انجام تین چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے لوگوں کا تو لکھنے کا امتحان ہوتا ہے پڑھنے کا صحابہ کے بارے میں فرمائے ان کے دل کا امتحان ہوا ہے امتحان ہوا ہے باقی پاس پھیل ہوئے کس جگہ کا امتحان ہے دل کا مضمون کیا ہے تقوہ اور پرزگاری کتنا باریک مضمون ہے تقوہ تو ایسی چیز ہے کہ صبح آج میں کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہو جائتا ہے ہر وقت خطرہ رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے قلوب کا میں نے امتحان لیا امتحان لینے والا کون ہے ممتہن کون ہے اللہ تعالیٰ اور نتیجہ کیا نکلا لہم مغفرت ان کی بخشش ہو گئی واجر و نازیم اور ان کے لئے آجر ہوگا بہت بڑا ہو ہو سب کے سب اول آئے ہیں عجر عظیم کا تو یہ مندفہ ہے کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ تقوی کے میعار پر پورے ہوتے ہیں اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لئے بہت بڑے عجر کا فیصلہ ہوا ہے تو صحابہ اکرام کی شان میں ان کے مقام اور عدب کے خلاف کلمہ کہنا یہ اپنے ایمان اور انجام کو برباد کرنے کے مترادف محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں صحابہ کے خلاف منائے جاتا ہے کیونکہ یہود نے ایک سازش کی تھی کہ اگر یہ خلافت خلفاء راشدین کی قائم رہی تو دنیا سے ایسویت اور یہودیت ختم ہو جائے اس کے لئے ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا حضرت علی اور ان کی آل و اولاد سے محبت اور عقیدت کا راستہ جو حقیقت میں ان سے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کا راستہ تھا یہ بات صرف میں بحیثیت ایک سنی عالم کے نہیں شیعہ مذہب کی مشہور کتاب معرفت اور اختیار الرجال جس کو یہ لوگ رجال کشی کہتے ہیں دوسری کی لکھیں ہوئے ہیں اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ ایک سو چون سٹھ ہے اس میں یہ الفاظ ہے عبداللہ ابن سبا کان یہودیت وَيُشَيُّوا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ يَهُودِيَتِي عبداللہ ابن سلام یہودی تھا اور یہودیت کی باتیں پھیلاتا تھا وَقَالَ فِي عَلِي اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ حَلَّ فِيهِ اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی علی میں اترائے قَالَ سَجَّاد امام سجاد جو بہت بڑے امام ہیں ان کے وہ کہتے ہیں لَمَّا تَذَكَّرْتُهُ قَامَتْ عَلَيْهِ شَعْرَتِي جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں کیسی غلط غلط باتیں کی عبداللہ ابن سبا یہودی علی المرتضی کو جب پتہ چلا کہ یہ اور اس کی جماعت میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتی ہے تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلایا تو اس ظالم نے کہا کہ میری بات پھر بھی ثابت ہو گئی کیونکہ لَا يُعَذِبُ بِنْنَارِ إِلَّا اللَّهِ آگ کی سزا تو الہ دے سکتا ہے آج ہندو ہندوستان میں مسلمانوں کو جلا رہے ہیں تو عبداللہ ابن سبا کے عقیدے میں سارے ہندو اس کے خدا ہے آگے یہ جملہ ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَزْهَرَ الْقَوْلَ بِوِلَایَةِ عَلِي وَأَقْفَرَ مُخَالِفِي وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے اور علی کے علاوہ ابو بکر عمر و عثمان کو کافر کہا ہے یہ پہلا شخص ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَزْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ وِلَایَةِ عَلِي وَأَقْفَرَ مُخَالِفِي آگے سنلو وَكَانَ يَهُودِيًّا وہ تھا پکا یہودی اپنے آپ کو اس زمانے کا شیعہ ظاہر کیا تھا فَلِذَا قِيلَ اس لیے کہا جاتا ہے اِنَّ تَشَيُّ وَمَاخُوزٌ مِّنَ الْيَهُودِيَّ کہ شیعہ اور یہودی مذہب ایک چیز ہے ایک چیز ہے جو کام یہود مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں وہی کام روافز کرتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی اسی بات نہ کہی جائے کسی کی دلازاری ہو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ تو روافز کی محتبر کتاب اختیار و معرفت الرجال دوسری جل صفحہ 164 جو جس وقت جب دیکھنا چاہے میں دکھاتا ہو رہ کیا گیا جو باتیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا وہ سب انہوں نے خود کہہ دی فَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِيَا اصْحَابِ السَّيِّدِ ہمارے ملک میں اس مہینے کے اندر کربلائی جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور ان کے مرسیہ ہوتے ہیں اور ان کی مجلس سے عوضائے ہوتی ہیں ہمارے پاگل بھی اس میں شریک ہوتے ہیں وہی دوسروں کے شادی میں عبداللہ دیوانہ اب نہیں بہت پہلے میں اس محلے سے گزر رہا تھا تیسری چوتھی گلی سے آگئے تو میں نے ایک مقتدی میرے نظر آیا کالے کپڑوں میں اور اس کے ساتھ دو چار عورتیں ہیں کالے کالے میں رک گیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ نہیں ہو کہا ہوں تم بالکل ہوں میں نے کہے کہاں چلے گئے اب دو چار دن کی باتیں پھر آ رہا ہوں کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا کبھر دو چار دن کی باتیں محرم گزر جائے گا پھر میں نے کہاں میرے آج ہو میں نے کہاں ہاتھ سے پکڑ کے نکال دوں ایسی جگہ میں جانا جہاں دین کے خلاف محاذ بنا ہو اور جہاں قرآن اور سنت کے خلاف بیان ہو رہا ہو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے ساتھ بیٹنا نہیں انکم ازم مثلہم تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ اس لئے اس مہینے میں حضرات صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے مرسیوں سے ایسا بچنا ہے جیسے کوئی بیماری اور تباہی سے بچتا ہو غیرت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی کالا لباس حتی کہ کالی پگڑی ہو کالی ٹوپی یہاں تک کہ کالے رنگ کا جبب بھی محرم کے مہینے میں استعمال نہ کیا جائے تاکہ تشبو نہ ہوں بالمفسدین والظالمین والکافرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ستون ہے اور حسن و حسین مسلمانوں کے دل اور جان کے آئمہ ہیں خیر کے قائدین ہے وہ فاطمہ الزہرات جنت کی مسلمان عورتوں کی سردار ہے ان کے آداب اور اکرام میں ہمارے ہاں کوئی کمی کسی درجے میں بھی برداشت نہیں لیکن ان کا ان سے کیا تعلق ہے جیسے عیسائی حیرت عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی تعلق نہیں مبتدین پیرانی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں اس طرح یہ لوگ حقیقت میں عبداللہ ابن سباہ کے مشن پہ چلنے والے جن کو اس کی بدعملی اور بدعتقادی کی وجہ سے حضرت علی نے آگ بے جلا ہے ان کی سزا بھی حضرت علی کے عمل سے معلوم ہو گئے پورے ملک پر ایک قسم کے رفز کی حکومت کا اثر دکھاتے ہیں پورے ملک پر ان کے جو مقامات ہیں حکومت کی مشین بھی ان کی خدمت کر دیئے اہل سنت کے ٹیکس حصول کر کے ان کے ہاں کروہ لپا کے جنریٹر جلاتے ہیں اور سرکاری خرچے پر ان کی آبگت کی جائے دیئے ایک ایسا مرد مومن اور غیرتی نہیں آئے تھا جو ان کے ساتھ حساب کر لے ادھر ایران دیکھو تہران میں یہود کا مابد ہے عیسائیوں کا چرچ ہے مجوسیوں کی آتشکدیں ہیں ہندو اور سکو کے مندر اور گودواریں ہیں لیکن مسلمانوں کو مسجد بنانے کی جائے دیئے ہیں اور یہ تاریخ کے ہاں مسلم آئے مسدقہ بات ہے مسلمان عید اور جمعہ مسلمانوں پاکستان کے سفارتخانے میں یا اور کسی ملک کے جا کے پڑھتے ہیں اور جب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ہمارے امام بڑا بنوائے مطلب یہ کہ یہ اپنے تہران کو مکہ اور مدینے کے برابر سمجھتے ہیں تو یہ جائے دے حضرت علی یا حسن حسین تہران میں پیدا ہوئے تھے تہران کے ساتھ کیا واسطہ ہے یہی تو سرکش اور باغی کی نشانی ہے کہ غیر ضروری چیز کو تے کر لو اور پھر اس کو اسلام کے مقابلے میں کڑا کر لو یہی تو کفار کی نشانی ہے اور کیا ہے سینگو ہوتا ہے کافر کا کیا بارحال مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد ان کا تحفظ کر لیں اسلام میں کافر کا وجود برداشت ہے لیکن باغی کا وجود برداشت نہیں ہے اس لیے جو لوگ اسلام لائے ہیں اور پھر وہ اسلام چھوڑ دے تو انہیں مسلمانوں نے کہا اسلامی حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جاتا ہے یہ باغی سرکش ہے لیکن جو ہندو اور سک یا یہودی اور عیسائی آباد ہیں وہ رہ سکتے ہیں ان کا وجود برداشت ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اور اسلامی قائد و عمال کو جو تکلیف اور صدمہ باغی اور سرکش سے پہنچتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے محرم الحرام کا مہینہ دشمنوں کے طور طریقوں سے منانا جائز نہیں حضرت حسن اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین نزی اللہ عنہما اپنے قافل سمیت سن 62-63 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت اہل سنت کے ہاں مسلوا ہے ابن تیمیہ منہا جو سنت النبویہ فی رد شیعت والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق و ان الحسین قتل مظلومن واقع حسین کے ساتھ ظلم ہوئے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بندر اور بلاد کر لیں اور بندر اور پر رونے دونے شروع کر لیں قتل کس نے کیا یہ تو بتا کریں ان کی تواریخ سے ثابت ہے کہ قتل ان کے بڑھو ہی کیا ہے قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے یہود و نصارہ نہت مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے اور ان کی عورت ہے اور بچے جلس کر کے راک ہو جاتے ہیں یہ خبر روزانہ آپ اور الاخبارات میں پڑھتے ہیں یہ کون کر رہا ہے یہود و نصارہ طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پاوت اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار معصر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے اور یہ تاریخ کے عامد تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی ملک بنایا ہے اور یہود و نصارہ کے جنٹوں نے مل کر کہ اسے سبوتاس کر دیا اور یہ کہ ہم محفوظ ہوگا ہے سو فیصد غلط ہے ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہے آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتوں میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القائدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاور اور اسلام آباد میں گریں کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القائدہ کے لوگ ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور شم میں جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد جو دوسروں کے قتل عام پر راضی ہو وہ کبھی بچ نہیں سکتا اب مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندو دو دو سو سو دو سو آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بہانے بھلا لیتے کہ ہم تمہیں امن دیتے اور پھر دوسری طرح ہندووں کو بلا کر ان پر تیل چڑھا کر انہیں آگ لگائی جاتی یہ سب ہم پڑھتے اخبارات میں خدا جانے کہ وہ ہماری غیرت اور وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں اور ہمارے ماسٹر صاحب نے صرف ایک بیان داغا بڑا افسوس ہے اندوستان کو خیال کرنا چاہیے یہ بیان ہے یہ بیان تو اس شخص کا ہونا چاہیے جو کسی ایک کمرے اور ایک گھر کا بڑا ہو آپ تو پورے ملک کے مسلمانوں کے سر بڑا ہے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ انہیں الٹیمیٹم دے کہ خبردار چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک مسلمان اور قتل ہوا تو ہم آپ کے خلاف انتہائی قدب اٹھائیں لیکن آپ کیسے اٹھا سکتیں کہ آپ کسی اور کے ریاست کے بڑے بنے ہوئے ریاست امریکے کی ہے اور ہم اس کے ریایہ ہے اور یہ اس ریایہ کا مشتر صاحب ہے افسوس ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے عقل میں صفر ہے بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگریز کے پاس ہے لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں ہے غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے اننالغیرت منالیمان علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر سے جمعہ کے خطبوں میں دلازاری نہ کرے ان کے دلازاری ہوتی ہے جو اپنے ہاں صحابہ کو کافر اور حضرت عائشہ کو زانیہ اور قرآن کو منغلط کتاب کہتے ہیں وہ خیر ہے وہ ان کا عقیدہ ہے اور اگر ہم یہاں سے کہے کہ یہ جھوٹ بول گئے اور غلط کہتے ہیں اور یہ کفار کے عقیدے ہیں تو یہ دلازاری کی بات ہو گئی فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَعُ وہ تو اپنے ہاں ام الممینین عائشہ صدیقہ اور عثمان اور عمر و عبوبکر صدیق جیسے کبار اہل ایمان کے خلاف بیان دے یہ ان کا عقیدہ اجازت ہے انہیں اور اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں ان کے کسی عقیدے اور فکر کا اسلام میں ثبوت نہیں تو کہتے ہیں آج پھر بڑی دلازاری کی باتیں پتہ نہیں دل کس کو کہتے ہیں اور آزار کس کو کہتے ہیں یہ کمکلوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئے اگرچہ بتح جماعت کے آز تینوں میں مجھے ہیں حکم ازا لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس بیان کرنا یہ قرآن کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونو ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہے صحابہ اکرام جن کی تصدیق قرآن اور سنت نے کی امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہا دلیل کیا ہے کہا کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا تو سرافیزی نے کہا کہ اَوَتَقُولُ لَهُ صدیق آپ بھی ان کو صدیق کہہ دے تو امام جعفر صادق نے کہا اَقُولُ لَهُ صدیق 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 وَمَن لَمْ يَقُلُ لَهُ صدیق فَلَا صَدَّقَوَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا کہوں گا کہوں گا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دونوں جہانے میں جھوٹا کر دے یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے اپنے اماموں کی بددعا اسے معارفت و اختیار رجال جل دو صفہ تین سو سترہ موسیقی